آج کی ویڈیو کو آپ نے دیکھنا تو ہے لیکن اس کو بہت غور سے سننا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے پولیشر سے ریلیٹیڈ آپ لوگوں کے تمام جو کسچنز ہیں ان کو میں کلیر کروں گی پولیشر سردیوں میں کیسے بناتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی السلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں عطف نازیم اور آج آپ لوگوں کے لیے لے کریں ہوں پولیشر کی سپیشل کلاس کیسے بنانا ہے تو چلیں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں پر اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور بیل آئیک آن کو بھی پریس کرنے آج جو پولیشر میں یوز کرنے جا رہی ہوں یہ ہے جی بیا کاسمیٹک کا رائس پولیشر ٹھیک ہے نا رائس جو ہے وہ ہمیشہ وائٹننگ کے لیے پروڈکٹس میں ایڈ کیا جاتا ہے اور رائس جو ہے وہ بہت سٹرانگ پاور رکھتا ہے جی وائٹننگ کی اور انٹی ایجنگ کی اور انہوں نے اس پہ مینچن بھی کیا ہے جی سکن ڈسکلرائشن ہائپر پگمنٹیشن اور سن سپورٹس کو یہ ختم کرے گا ٹو ہنڈر گرامز کی یہ پیکنگ ہے اور بیا کاسمیٹک یہ کمپنی ہے ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ان کے ریزلٹس دیکھیں لائیو ریزلٹس آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کے علاوہ میں بتاؤں گی کہ سردیوں میں آپ نے پولیشر کیسے بنانا ہے کتنی قوانٹی ہونی چاہیے اور کیا کیا ایڈ کرنا ہے اس پر انہوں نے منشن کیا ہے اور میں نے اس کو یوز کیا ہے یوز کر کے واقعی مجھے بہت ایفیکٹیو ریزلٹس ملے ہیں مجھے پہلی بار رائس پولیشر ملے ہیں اور مجھے اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے لگے ہیں میں آپ لوگوں کو یوز کر کے دکھاؤں گی آپ لوگ تب یقین کیجئے گا اس کے علاوہ ڈائریکشنز بھی انہوں نے منشن کینی ہے کہ آپ نے پولیشر بنانا کیسے ہیں انہوں نے لکھا ہے جی اگر ون ٹی سپون ہم لیتے ہیں پاورڈر تو اس میں ٹو ٹو ٹری ٹی سپون ڈلیں گے جی اوکسی ڈائزنگ ایملشن کے یعنی سکس پرسنٹ آپ کا جو وولیم ہے ٹونٹی وولیم وہ اس میں ایڈ کرنا ہے فور فیس پولیشنگ فور بلیچنگ فور ہیئر ڈائر لیکن ہم اس کو فیس پولیشنگ کے لیے یوز کریں گے اور اگر آپ کی سینسٹیف سکین ہے تو آپ نے ٹریپل کونٹیٹی ڈالنی ہے جی اوکسی ڈائزنگ ایملشن کی اور اگر آپ کی یعنی وولیم کی ٹونٹی وولیم کی اور اگر آپ کی نارمل سکین ہے تو آپ ڈبل کونٹیٹی ڈالیں گے اور ٹریپل جیسے میں بتا رہی ہوں کہ ون ٹی سپون اگر آپ نے پاورڈر لیا تو ٹری ٹی سپون آپ اس میں ایڈ کریں گے ٹونٹی وولیم یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اتنا سٹرونگ ہے کہ انہوں نے منشن کیا ہے ٹو ٹی سپون ٹونٹی وولیم آپ نے ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون بلونڈر میں یعنی جو ہمارا بلیچنگ پاورڈر ہے اس میں تو یہ کونٹیٹی رکھنی ہے میں آپ کو اکثر گائیڈ کرتی ہوں اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ڈبل کونٹیٹی کے ساتھ ہم بناتے ہیں جیسے ون ٹی سپون ہم لیتے ہیں جی بلیچنگ پاورڈر تو ہم ٹو ٹی سپون اس میں ایڈ کرتے ہیں ٹونٹی وولیم کے یہ ان کی پیکنگ ہے رائس پولیشر ہے یہ اچھا جی اب پولیشر ہے جی یہ وائٹننگ اب وائٹننگ کیپسولز کے بارے میں آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وائٹننگ کیپسولز ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے نا جو پرادکٹ پہلے سے ہی وائٹننگ میں آ اس میں وائٹننگ کیپسولز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پیکیجنگ ان کے کتنی زبردست ہے کہ میں نے جو باکس کھول ہے اس میں پیکٹ ہے ٹھیک ہے نا اسی کو میں کٹ کر کے اس میں سے نکالوں گی اور میں پھر اس کو پیکٹ میں ہی رہنے دوں گی تاکہ نمی نہ جا سکے تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں تقریباً ون اینڈ ہاف ٹی سپون پاورڈر ٹھیک ہے اب سردیوں کے لیے آپ نے پولیشر کیسے بنانا ہے یہ ابھی ٹپس میں نے آپ لوگوں کو دینی ہے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا سردیوں میں کیونکہ اکثر شکایت ہوتی ہے کہ سکن ڈرائے ہو گئی ہے یا پیچیز آ گئی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ابھی میں کور کرنے والی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی یہ تو میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ اس میں آپ نے وائٹنگ کیپسولز ایڈ نہیں کرنے تو یہ جی وان اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے پاوڈر اب انہی کا میں یوز کروں گی اس میں ٹونٹی وولیم ٹونٹی وولیم جو ہے وہ اس کو ایکٹیو کرتا ہے ٹھیک ہے نا پروڈکٹ کو بلانڈر پاوڈر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ٹونٹی وولیم یوز کیا جاتا ہے ٹونٹی سے آپ نے ہیوی وولیم کوئی بھی یوز نہیں کرنا ہوتا تھرٹی اور فورٹی ہیر کے لیے ہوتے ہیں سکین کے لیے ٹونٹی اور ٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ٹونٹی وولیم جو ہے وہ نورمل سکین کے لیے ایزیلی یوز ہو جاتا ہے لیکن ایکسٹرا سینسٹیو سکین اگر آپ کی ہے تو آپ ٹین وولیم یوز کر سکتے ہیں وہ اس سے بھی مائلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں ایڈ کروں گی ٹونٹی وولیم کے فور ٹی سپون جس سپون سے میں نے پاوڈر لیا تھا اسی سپون سے میں مہیر کر کے اس میں ٹونٹی وولیم ایڈ کر رہی ہوں اب ان کی کوانٹیٹی جو ہے انہوں نے لکھا ہوئے کہ اگر آپ نے ون ٹی سپون پاوڈر لینا ہے تو ٹری ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں ٹونٹی وولیم کے تو اس طریقے سے لے لیں گے لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ویسے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈبل ریشو ہوتی ہے ٹونٹی وولیم کی اگر کسی پروڈکٹ پر مینشن نہ کیا وہاں لیکن سپیشلی اگر کسی نے مینشن کیا وہاں تو پھر ہم ٹریپل کونٹیٹی ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ جی اب ہمارا ڈال گیا ٹونٹی وولیم اس کو اب ہم نے کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس سب سے بڑی جو آپ لوگ غلطی کرتے ہیں مکسنگ بہت اچھی نہیں کرتے پولرز میں جب آپ دیکھا کریں پولیشر آپ کے فیس پر لگایا جاتا ہے وہ بہت اچھا سا مکس ہوا ہوتا ہے کریمی فارم میں ہوتا ہے تو یہ جتنے دانیں ہیں یہ سب ختم کرنے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ پروڈکٹ اچھی سی ایکٹیویٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں جی اب آپ کے سامنے میں نے کریمی فارم میں اس کو بنا دیا ہے اب اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اس میں مویسچر آئیزر مویسچر آئیزر آپ نے کوئی بھی لے لینا ہے گھبرانا نہیں ہے کہ کون سا اب ہم ایڈ کریں یا آپ نے کون سا ایڈ کی ہے جو بھی آپ کے گھر میں مویسچر آئیزر یوز ہو رہے وہ آپ اس میں ایڈ کرنیں گے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سردیوں میں پولیشر کرتے ہیں تو ہماری سکین جو ہے نا وہ ڈرائی نیس اس کے اوپر ہو جاتی ہے پولیشر کے بعد تو اس میں مویسچر آئیزر جب آپ ایڈ کریں گے نا تو آپ کے سکین پہ ڈرائی نیس نہیں آئے گی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی چلوں ایک تو یہاں پہ آپ نے مویسچر آئیزر ایڈ کر لیا اگر آپ کی سنسیٹیف سکین ہے تو پھر آپ نے اس میں سودھنگ لوشن بھی ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا اگر سودھنگ لوشن نہیں ہے تو الوگرہ جل تھوڑی اسی ایڈ کر سکتے ہیں اتر وائز سیم بس اسی کونٹیٹی کے ساتھ بنانا ہے اور اس کو لگانے کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن پہلے آپ دیکھ لیں کہ اپلیکیشن کیسے کرنی ہے اپلیکیشن آپ نے بہت ہنسی کونٹیٹی میں کرنی ہے بہت زیادہ تھی کونٹیٹی میں آپ نے اپلیکیشن نہیں کرنی ہے ابھی ویزیبل آپ لوگوں کو جو ریزالٹ ہیں وہ ملیں گے میں اپلیکیشن کر رہی ہوں اپلیکیشن کر کے میں ایک لائن ڈراغ کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فرق نظر آئے اس پالیشر نے وائٹننگ کے لیے کتنی اچھی ورکنگ کی ہے ایکچولی یہ وائٹننگ پالیشر ہے اور وائٹننگ پالیشر میں آپ کو پالیشر وائٹننگ میں لے جانے کے لیے اتنی ساری چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں اس میں کچھ چیزیں میں نے ایڈ نہیں کی ہے کچھ بھی ایڈ نہیں کی ہے صرف مانسٹر آئیزر اس میں ایڈ کی ہے اچھا جیس کو میں نے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ لگانے ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ لائن آپ چیک کر لیں یہاں تک میں نے اپلیکیشن کیا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں تو یہ تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے تھے اب میں واش کرنے لگی ہوں واش کر کے پھر آپ لوگوں کو اس کے لائیو ریزلٹ دکھاتی ہوں جب بھی ہاتھوں پہ پالیشر کرتے ہیں تو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہاتھوں کے بال براؤن نہیں ہوتے یہ براؤن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جہاں پہ اپلیکیشن ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے وائٹننگ کا بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے اب آپ نے اس کو ڈرائنس سے بچانے کے لئے کیا کرنا ہے میں یہ بتاتی ہوں لیکن پہلے آپ پیچھے دیکھ لیں بال جو ہیں وہ میرے بلیک ہیں اور آگے والے بال جو ہیں وہ میرے براؤن ہیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور کلیر فرق نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ہاتھ پہ وائٹننگ ہے اور پیچھے وائٹننگ نہیں ہے ٹھیک ہے ریزلٹ آپ کو سمجھ آ گئے پالیشر کے کیا ہے بیا کاسمیٹک کی یہ پروڈکٹس ہیں ساری میری طرف سے ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ وائٹنگ پالیشر پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو بیا کاسمیٹک کا یہ پالیشر لے سکتے ہیں پالر یوز کے لئے بھی بیسٹ ہے انسٹنٹ ریزلٹ آپ کو دے گا وائٹننگ کے آپ وائٹننگ پالیشر بھی اگر کسی کا کرتے ہیں تھاؤزنڈ میں بھی کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا پروفٹ دے جائے گا تو آپ کے سامنے ہیں جس نے انسٹنٹ وائٹننگ ریزلٹس دی ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ڈرائنس سے بچنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو وائٹمین ای کے کیپسلز دیے جاتے ہیں پالر میں لگانے کے لئے فیس پہ یا وہ خود لگاتے ہیں اس کی وجہ سے سکین جو ہے وہ ڈرائنس سے بچ جاتی ہے اب ڈرائنس سے بچنے کے لئے میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے جی سکین میں آمنڈ آئل آمنڈ آئل جو ہے وہ وائٹمین ای سے بھی بہت زیادہ اچھا ریزلٹ دے گا آپ کی سکین کو مویسٹرائز رکھے گا اور جو پالی شیئر کا فرق ہے نا وہ آپ کی سکین پہ نہیں آنے دے گا یہ ویزیبل فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی بھی یہ میں نے تقریبا ایک گھنٹے کے بعد پھر نا میں نے کہا ذرا تھوڑا سا ٹائم اور میں نکال لوں دیکھوں کہ ریزلٹس رہتے ہیں کہ نہیں تو پیچھے والا اور آگے والا ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے اور یہاں پہ میں نے آمنڈ آئل لگا لیا اسی طریقے سے آپ بھی لگائیں اور بڑا اچھا سا لگانا ہے جتنا میں نے لگایا اور شائن آ رہی ہے ایسے ہی آپ نے اپلائے کرنا ہے فیس پہ تاکہ فیس جو ہے وہ تھوڑا موسچرائز ریت زیادہ دیر اور ڈرائنیس جو ہے وہ نہ آ سکے تو امید کرتی ہوں کہ یہ کلاس آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کی کنفیوجنز ختم ہو گئی ہوں گی مکسنگ کے بارے میں پالیشر کے بارے میں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر یہاں سے مت جائیے گا انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ